بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام علی حیدر ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر خریر سے ہوں گے چلو کرتے ہیں آج کا بلاغ شروع آج کا بلاغ تھوڑا منفرد ہے آج میں نے پہلی دفعہ اپنے پیارے دوست کا انٹریو لیا اور جو میں آپ کی خیدوں میں پیش کرتا ہوں مجھے امید ہے آپ کو یہ انٹریو بہت ہی پسند آئے گا کیونکہ اس میں بہت دلچسپ باتیں کی اس نے اور آپ کو بھی سن کے اچھا لگے گا اور اس کے علاوہ جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہوا ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں گے آپ مجھے سپورٹ کریں گے میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا چلو چلتے ہیں انٹرویو کی طرح آئیے آپ کو ملواتے ہیں فروغ بھائی سے جو ان کو گلف میں کام کرتے ہوئے پندرہ سال ہو گئے ہیں چلو ان سے چلتے ہیں مل کے بات کرتے ہیں السلام علیکم فروغ بھائی کیا حال ہے فروغ بھائی کیا حال ہے آپ کیسی طبیعت ہے اللہ حمدللہ آج جوپ پہ نہیں گئے جوپ پہ بس گھر کی یاد آ رہی تھی اس لئے چھٹی کی ہے بیٹھے ہوئے چلو اللہ خیر رکھے باقی نماز بغیرہ ہوگی ہے آپ سے ایک چھوٹا سا انٹرویو لینا ہے اگر آپ اجازت دیں تو آپ مشکل لیں گے چلو آپ مجھے یہ بتائیں گلف میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوگیا مجھے تقریباً فیفٹین یرز ہوگیا پندرہ سال ہوگیا اور پندرہ سال کا سفر کیسا گزر آپ کا پندرہ سال کا سفر ایک اوورسیز کی لائف کیا ہو سکتی ہے آپ نے سنا تو ہوگا کہ پروڈیکٹیوں کی دیکھی ہے عجبی کہانی نہ بچوں کا بچپن دیکھا نہ بی بی کی جوانی بس یہ بس یہ ایسی ہے کچھ ہر مہینے سیلوری کا انتظار کرتے 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 یہاں تک آپ پہنچے ہیں لیکن میرے خیال میں اپنے ملک میں سیٹل ہو جائے آدمی تو وہ اچھا ہے اور آپ نے یہاں کے کیا کچھ سکھا یہاں آکے کیا کچھ سکھا کہ یہاں آکے جو اگر کام کے بارے میں بات کریں گے کام تو پوری دنیا سیکھتی ہے پاکستان میں بھی کام لوگ سیکھتے ہیں یہاں آکے میں نے جو ریلی جو چیز سیکھی ہے کہ جو لوگ پردیس میں ہوتے ہیں یا اوورسیز ہوتے ہیں ان کا دھرد کیا ہوتا ہے وہ مجھے وہ میں نے سیکھا اس کو میں فیل کر سکتا ہوں کہ ایک جو پردیسی ہے جو گھر سے باہر ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے اپنے گھر سے باہر ہے یا اور کسی کنٹری میں ہیں اس گلف کے علاوہ اس کا کیا اس کو دھرد ہے وہ میں نے سیکھا ہے یہ میں نے سیکھا ہے باقی کام تو پوری دنیا سیکھتی ہے اچھا یہ بتائیں پاکستان کی لائف کیسی ہے اور یہاں کی لائف کیسی ہے اس کے بارے بھی کچھ بتائیں بس یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کیا روکڑا بولتے ہیں روکڑا یہاں پہ پیسے جاتا ہے یہاں پہ آپ کو کیا بولتے ہیں ریال ملتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو روپیز ملتے ہیں روپیز مین اگر آپ وہاں پہ تیس ہزار کماتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں بیوی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ہیپی تو یہاں پہ اگر آپ ایک لاکھ کماتے ہیں تو آپ مطلب اپنے گھر میں کسی سکھ دکھ میں نہیں آپ پہنچ سکتے ہر وقت ایک عجیب سی فیلنگ رہتی ہے کب مرد کے ہمارا کنٹریکٹ پورا ہونا ہے کب ہم نے جانا ہے بس اسی انتظار میں آدمی اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور وہ ہرس بڑھتی جاتی آدمی کی ایک سال دو سال پھر میرا کنٹریکٹ سیلری بڑھ جائے پھر میرا پرموشن ہو جائے بس اسی چکر میں وہ پرسل ہو جاتا ہے چلو یہ اچھا ہوا اور یہ بتائیں آپ کس کس کنٹری میں کام کچھ ہیں میں نے اسٹارڈنگ دوپئی میں کیا تھا دوپئی میں پانچ سال کام کیا تھا لیکن میں دوپئی میں مزہ نہیں آیا کس کس کمپنی میں کام کیا کمپنی تو کمپنی تو یاد نہیں ہے زیادہ میں نے پانچ سال میکٹر موڑ میں کام کیا جو امریکن کمپنی ہے تو اس کے بعد ہم قویت میں کام کیا اس کو بیبکاک بل فنگر بولتے ہیں اس پہ قطر میں کیا ہے دو بار قطر میں گئے تھے تو قطر میں اس کے ساتھ کیوکون کے ساتھ کام کیا ہے پھر کیوکون کے بعد ہم شارجہ میں گئے ہیں شارجہ وہ جس کو بولتے ہیں سپلائر ٹھیکے دار ہوتا ہے اس کے ساتھ کام کیا ہے پھر ہم اس کے بعد پھر ہم سعودیہ میں ایک بار آئے تھے اس سے پہلے ہم آئے تھے وہ کون سی کمپنی تھی اس میں آئے تھے وہ سی کوئی ایسا نام تھا وہ کوئی سعودی کی کمپنی تھی ایک سال کام کیا لیکن ابھی الحمدللہ بھی کنٹینوی در ایوی ٹی بی کے ساتھ کر رہے ہیں ایوی ٹی بی کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہیں چوتھہ سال ہو گئے ہیں چار ٹی بی میں کہاں کام کیا ہے ایوی ٹی بی میں چار سال ہو گیا ہے حمدللہ میں نے یمبو میں کام کیا بہت سارے پلانٹر میں کیا یمپٹ ہو گیا یسرف ہو گیا اور آرام کو ہو گیا پہلی شاڈ آن ہم نے آرام کو میں لگائی تھی بہت مزا آیا تو یسرف میں لگایا اور یمپٹ میں لگایا ہے اس کے بعد ہم جبیل میں آگئے ہیں جبیل میں ہم نے پہلے سٹارڈنگ میں تقریباً ایک سال ہم نے کتھوڑ میں گزارا ہے کتھوڑ میں مطلب کہ ہمارا لوس ہی ہوا سمجھے کہ سمجھے کہ وہاں پہ سمجھے کہ وہاں پہ سمجھے کہ اوور ٹیم نہیں تھا بہت ہارڈ ورک تھا سمجھے کہ انہوں نے ہماری باٹ لگا دی پاکستان جیسے کو انٹریکٹر ہوتا ہے ٹھیکے تھا اس سے بھی مطلب کہ ہارڈ ورک لیا انہوں نے لیکن اوور ٹیم نہیں تھا بلکل اگر اوور ٹیم ہو تو مشکل نہیں ہے اوور ٹیم دے گا جتنا مرضی کام کرو پر اس کے بعد بہت سارے پلانٹوں میں کام کیا بھی سدارہ کی شاٹ ڈاؤن لگائی لیکن الحمدلللہ الحمدللہ ایو ٹی بی نمبر ون کمپنی بست افلاق اور الحمدللہ ہماری دعا ہے کہ اس طرح کی یہ کمپنی آباد رہے ہر طرح کے کرپٹ لوگوں سے محفوظ رکھے اور اس کو اچھے اچھے پراجیکٹ ملیں اور اللہ تعالی ہر مسلمان کا وسیع یہاں پہ روزگار کا بندوبست کریں اور بہت سارے ڈیمانڈیں پاکستان میں جائیں آمین آمین اور مسلم کنٹری میں جائیں مسلمانوں کا اچھا روزگار لگے یہاں پہ میری دعا ہے بہت اچھی کمپنی ہے بھائی اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بہت سارے لوگ ریزین دے دے کے جا رہے ہیں جو ایوی ٹی بی میں کام نہیں کر سکتا نا وہ پورے ورلڈ میں کہیں نہیں چل سکتا ہے سمجھے نا کیونکہ اس میں سب چلتا ہے انیس بیس والا بھی چلتا ہے یہاں پہ ہر آدمی گائیڈ کرتا ہے وہ نمبر ون ہو گئی تو الحمدللہ ہم کو کنٹینو چار سال ہو گئے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ میں اتنا لمبا سٹے یہ کمپنی میں میں کیا ہے اور کنٹینو میں چل رہا ہوں وکیشن بھی نہیں گیا وکیشن کیوں نہیں گیا اچھی تھی تو نہیں گیا اس لئے چار سال دیا وکیشن نہیں گیا نہیں نہیں لیکن الحمدللہ میں سنا کرتا تھا کہ سعودیہ کے پیسے میں بھرکت بہت ہے لیکن الحمدللہ پہلے ہوتا تھا اس طرح کہ ہر سال کے بعد چھٹی جا رہے ہیں ہر سال کے بعد چھٹی جا رہے ہیں تو آدمی اچھا نہیں ہے جو بھی گلف میں آئے وہ چار پانچ سال لگتا لگا ہے چھٹی چھٹی اس چکر میں منع پڑے اچھا آپ کا کیا اراد ہے آپ فائنل رہیں گے یا فائنل جائیں گے یا چھٹے جائیں گے یہ ایک پرسنل مطلب کے ہے لیکن الحمدللہ میں تقریباً اے وائی ٹی بی کو چھوڑنے والا نہیں ہوں اچھا 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 اللہ آپ کی عمر کیا ہوگی یہ میرے تھرٹی نائن ہے ابھی انشاءاللہ اے وائی ٹی بی اے وائی ٹی بی کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے علاوہ یہ کہنا چاہیں گے بس اللہ اے وائی ٹی بی کو اتنی ترقی دے کہ یہ گلوبل ہو جائے اتنے پروجیکٹ ملیں اتنے پروجیکٹ ملیں کہ پاکستان میں جتنے لوگ بے روزگار ہیں یہاں پر روزگار کے لئے آئیں اور خوب پیسہ کمائیں اور اللہ کی عبادت کریں حج عمرت اور سب مسلمانوں کے لئے دعا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ کے لئے آسانیے پیدا کریں اور دعا کیجئے میرے لئے بھی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آج کا انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے کافی انجوائی بھی کیا ہوگا اور اس میں کافی انفارمیشن تھی جو لوگ غلط میں رہتے ہیں ان کے بارے میں جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہوا ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا باقی آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو اللہ حافظ